جسیس شائق عثمانی صاحب میاں نواز شریف کی اپیل تو بحال ہوئی پھر میاں شہباز شریف نے وہ بھی سابق وزیر آدم ہے انہوں نے کہا کہ انصاف کے نظام پر لگا دھبا صاف ہو گیا کیا واقعی ایسا ہی ہے نہیں میرے خواہد میں یہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے یہ تو غلط بیانی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہوا ہے وہ ایک نیچرل کوسس تھا اپیل جو تھی ان کی ڈسپس ہو گئی تھی چونکہ وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے اور واپس نہیں آ رہے تھے اور وہ ہوتا ہے عام طور سے جیسی وہ واپس آگے اور والنٹریلی آئے ان کو پکڑ کے نہیں لائے گیا وہ والنٹریلی آئے آئے اور ان نے سرندر کیا اب یہ لازمی تھا کہ ان کی اپیل جو ڈسپس ہو گئی تھی اس کو رسٹور کرنا چاہیے تاکہ اس کی پروپر ہیرنگ ہو اور اس کا فیصلہ میرٹ پر ہو اپیل کو جب تک کہ آپ میرٹ پر نہ فیصلہ کریں گے لا معنی ہے بے معنی ہے اور جہاں تک کہ نیب کا جو ایٹیچیوٹ کے بار بار لوگ بات کرتے ہیں کہ نیب یہ سے کر رہا ہے اس سے کر رہا ہے اس میں کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے چونکہ جو نیب نے جو کرنا تھا وہ کر لیا تھا انہوں نے جتنی ایویڈنس پروائیڈ کرنی تھی انہوں نے دے دی تھی اور وہ کنوکشن اپٹین کر لیا تھا تو نیب تو کامیاب ہو گیا تھا کنوکشن کرنے میں جو کا کام تھا انہوں نے پورا کر لیا تھا اب جو اس کے بعد جو اپیل کا سلسلہ ہے وہ تو اپیل جو نیب میں جو ساری جو کنوکشن ان کا ہوا تھا اس کے جو فیکٹس ہے اس پر اپیل ہوگی اور پھر میرے پر فیصلہ ہوگا تو نیب کا ایٹیچیوٹ جو تھا وہ میرے خیال میں اس کو سمجھی اس طرح کہ انہوں نے سمجھا کہ بھی ہمیں بلا وجہ اس پر پڑھنی کی کیا دیا ہمارا کام تو ختم ہو گیا اب جو انہوں نے کورٹ میں جو فیصلہ کیا میرے نظر میں تو انہوں نے صحیح فیصلہ کیا کیونکہ اب ان کی اپیل کی ہیرنگ کریں گے اور اس کی میرے پر فیصلہ ہوگا اور اس دوران میں جب تک کہ میرے پر فیصلہ نہیں ہوتا بلا وجہ ان کو جیل میں رکھنا میرے پر فیصلہ میں وہ کسی طریقے سے مناسب نہیں ہوگا صحیحت کے معاملات بھی ہیں اگر کسی کو اپجیکشن ہے تو وہ میڈیکل بورڈ بھی بن سکتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن باہر صورت ان کو بلا وجہ جیل میں رکھنا کی اس کے ضرورت تو نہیں ہے صلاح تو اب دیکھئے جو فیصلہ ہوا ہے صحیح ہوا ہے اور پھر یہ بھی بات ہے کورٹ کے ذماغ میں یہ بھی بات ہوگی کہ ہمیں we have to facilitate election لیکن کہ بغیر جو ساری problems ہماری ہیں کہ ہمارے elections نہیں ہو رہے elections ہو جائیں گے تو معاملات درست ہو جائیں گے یہ کورٹ کے ذہن میں ہے اور اسی وجہ سے میرے خال میں کورٹ بھی یہ فیصلے کی ہیں تاکہ فیصلیٹر ہو اب یہ election میں حصہ لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے وہ ایک الگ دھکتا ہے اور وہ تو چونکہ وہ نااہلی جو ان کو ہوئی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا وہ ہٹی وہ نیچری ہٹی تو نہیں اور اس سے کیا فیصلہ ہوگا وہ بات میں دیکھا جائے گا لیکن فلحال تو یہ process تو ہونا چاہیے کہ appeals جو ہیں ان کا فیصلہ چلے آپ نے آپ نے بڑا اچھا point دیا